آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جب کلاس لے لیں اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں پہلا کام یہ ہے آپ اپنے گھر میں جو رشتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ آپ جڑے ہیں یہ سمجھئے گا آپ اپنے گھر کے اندر جو رشتہ ہے باپ ہے بہن ہے بائی ہے ان رشتوں کے اگر آپ قریب نہیں ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں آپ اچھا بیٹا نہیں ہیں آپ اچھی بیٹی نہیں ہیں جب آپ اپنے رشتوں سے آپ کو نفرت ہے تو آپ میرے ساتھ کیا کیسے آپ اچھے ہو سکتے ہیں اس لئے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا آپ اپنے گھر میں اپنے رشتوں کے ساتھ آپ قریب ہو جائیں ماں باپ ہیں بہن بائی ہیں وہ گلتی کر سکتے ہیں اس رشتے کو آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں اس کے جگہ میں دوست کو آپ ہٹا کے کوئی دوسرا دوست بنا سکتے ہیں لیکن باپ کو نہیں ہٹا سکتے ہیں چاہیں تب بھی نہ چاہیں تب بھی تو اس لئے میری آپ سے پہلی گزارشیں ہوگی کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ قریب ہو جائیں اور یاد رکھیں وہ رشتوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی ان کی شخصیت ہے بظاہر ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں یہ ڈگری کا رواج کوئی دو تین سال پہلے کی ہے اس سے پہلے تو کوئی ڈگری نہیں ملتی تھی آپ نے کبھی سنا ہے فلا شخصیت کسی اسکول میں گیا ہو وہاں کالج میں گیا ہو یونیورسٹی میں گیا ہو ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھے کیا ان کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں یاد رکھیں ڈگری کا نام نالج نہیں ہے علم نہیں ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں آج میں پہلے کلاس ہے اس لئے میں بس آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نمبر ایک فن ہے نمبر دو علم ہے علم سے آپ کا پیٹ نہیں بر سکتا ہے ٹھیک ہے فن سے آپ کا پیٹ بر سکتا ہے ہنر جسے کہتے ہیں اس ہنر سے آپ اپنی خواہشات پورے کر سکتے ہیں اسی طرح سے یونیورسٹیز میں آپ آتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں وہاں سے آپ ڈگری لیتے ہیں تو بہت سارے بچے فنکار ہوتے ہیں فن سکھتے ہیں اور بہت سارے بچے نولیچیبل ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں علم ان کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو علم انسان کو شعور و آگہی دیتا ہے آپ یہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے پاس کوئی محل کوئی جاگیریں آپ نے کہیں سنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے انسان کو شعور و آگہی دی ہے انسان کو بتایا ہے تمہاری شخصیت کیا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے انسان مرتا ہے انسانیت نہیں مرتی ہے شخص مرتا ہے شخصیت نہیں مرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہمارا یہ جسم جو ہے کچھ عرصہ بعد اس دنیا سے ظاہر ہے وہ جو کوچ کرتا ہے تو اس جسم کو ہم مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں مٹی میں وہ سڑتا ہے گلتا ہے ختم ہوتا ہے لیکن وہ انسان نہیں مرتا ہے کیونکہ انسان اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے تب ہی قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہیں پہ بھی ہم ایسی خبر سنتے ہیں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہ بات قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِوُونَ ہم وہاں اس بندے کیلئے کیا کہتے ہیں جہاں سے خدا کی طرف سے آئے تھے واپس خدا کی طرف چلے گئے تو اس اعتبار سے جو ہم نے سٹارٹنگ کی تھی کہ ایک ہے ہماری شخصیت ایک ہے ہم شخص بہت سارے رشتے اس جسم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ کی خودی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جب آپ کی خودی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں تو ان کو کھانا پینا چاہیے یا نہیں چاہیے اب جب ان کو کھانا پینا چاہیے میں نے بہت آسان مثال دی تھی مثلا کوئی بچہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں بظاہر بند ہیں لیکن وہ دیکھتا ہے کن آنکھوں سے دیکھتا ہے جو شخصیت کے اندر اس کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے ہمارے بہت سارے مرہومین ہیں ان مرہومین کو ہم دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم مسکراتے ہیں ہم روتے ہیں کیسے روتے ہیں جیسے کہ ہم سوتے ہوئے روتے ہیں اس مو سے نہیں روتے ہیں آپ کی خودی کا جو مو ہے اس سے ہم روتے ہیں اسی طریقے سے ہم ہستے ہیں اس مو سے نہیں ہستے ہیں بلکہ اس مو سے ہستے ہیں جو ہماری خودی میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اس وقت تک جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا قیامت تک ہم ہمارا سفر ہوگا بظاہر ہمارا ساٹھ سال ستر سال اسی سال یا سو سال زندگی بظاہر ہوتی ہے اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے چلا جانا یہ ایک تمثیل ہے وہ اتنے عرصے اس دنیا میں رہے ہیں لیکن وہ قیامت تک سفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان مرا ہے انسانیت نہیں مری شخص مرا ہے شخصیت نہیں مری ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہم پہنچا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں اس وقت ہم حیات ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت اچھی چیز کھا رہا ہوں میں افسر یہ مثال دیتا ہوں اس لیے آپ سب کھانے پینے کے شوقین ہیں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ گروہ میں بہت اچھی اچھی چیزیں آپ لوگوں نے اگائی ہیں ابھی چہری کا سیزن ہے اور خوبانی کا ہے تو آپ کھا لیتے ہیں اس لیے میں مثال دے رہا ہوں اب آپ دیکھیں یہ جو بہت اچھا کھانا ٹیبل پہ ہماری ماما نے ہمیں رکھ دیا اب آپ دیکھیں ایک ہے اس مو سے کھانا ایک ہے وہ ماں جو ہمیں کھلاتی ہے جو شخصیت کی بنیاد پہ اب ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اتنے میں ماما کیا کہتی ہے وہ کھانا تو بظاہر دیکھو پسندیدہ ہمارا کھانا ہے وہاں پہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو دو تین نوالے لے لیا تو ہم نے کیا کیا ماما کتنا زبرتس کھانا آپ نے بنایا ہے وہ وہ اب ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے اس کھانے پورے پلیٹ پہ کوئی ہاتھ ساپ نہ کریں ہم اکیلے کھائیں یہ آپ کا اب من کر رہا ہے اسی عرصے دیکھیں ایک کھانا بظاہر سامنے ہے اسی عرصے آپ کی خودی کو چھیڑ رہی ہے ماں یا باپ یہ کھا تو مٹھی ہے کھا یعنی شنامے کہتے ہیں نا یعنی مفتہ توڑو یعنی آپ مفتہ توڑیں کوئی کام کاج تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں اور مفت میں روٹی آپ توڑ رہے ہیں اب آپ دیکھو نا ایک جملہ ہے اس جملے سے کیا ہوا کتنی تکلیف ہوئی ہم آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پیچھے اس کھانے سے پیچھا کریں گے پیچھے اٹھائیں گے بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں اس لیے میں بیچ میں تھوڑا سا آپ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ اب آپ دیکھیں ایک ہے ٹیبل پہ نظر آنے والا کھانا دوسرا جو ہمارے خودی میں ہے جو ہماری شخصیت کے لیے جو کھانے کی ضرورت ہے وہ کھانا ماما نے کیسا دیا بابا نے کیسا دیا اندیای کڑوا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارا ذائقہ چینج ہوا بے ظاہر اس مو کا ذائقہ چینج نہیں ہوا بلکہ ہماری خودی کے اندر جو ہماری شخصیت میں جو طلب ہے کھانا اس کی وجہ سے کیا ہوا بد ذائقہ ہو گیا ایسا ہے نا اب بے ظاہر وہ کھانے میں نہ مک زیادہ ہے نہ مرچیں زیادہ ہیں ہر لحاظ پر پرفیکٹ ہے لیکن وہ جملہ جو ہی ہم نے سنا تو اس کھانے سے بھی ہمیں یعنی کوئی سروکار نہیں ہوا بعض دفعہ وہ کھانا اٹھا کے ہم رکھ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک کھانا ہمارے اس مو کو چاہیے بے ظاہر اس مو کو طلب ہے لیکن جو ہی شخصیت کے لیے تکلیف ہوتی ہے تو اس کھانے سے ہم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو اہم کون سا ہوا شخصیت آپ کے اندر جو شخصیت ہے اس کے لیے جو چیز اچھا یا برا اس کی بنیاد پہ اس جسم پہ اثرات نمائی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہو گیا یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے سمجھانے کے لیے ہماری جو شخصیت ہے اس شخصیت کے ساتھ رشتے پہ وست ہیں ماں باپ بظاہر مرد عورت ہیں ان کے ساتھ ایک الفت ایک اٹیشمن ہو تو وہ ماں باپ ہمارے لیے خدا نے کیا کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب اگر آپ جو ہے خدا سے کھوٹنا شروع کریں تو نیچے سے جنت دکلے گی ایسا نہیں ہے یہ تمثیلات ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا ہے مثلا آپ کو سکون گھر کے باہر آپ کو ذرہ برابر سکون محسوس نہیں ہوتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے بدنصیب ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کے پاس سکون محسوس نہیں کرتے ہیں باہر سکون محسوس کرتے ہیں وہ نشائی ہوتے ہیں جیسے کی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہو یا نسوار کھاتا ہو اللہ نہ کرے تو اب اگر وہ نسوار انہیں نہ ملے تو کتنی تقلیبوں محسوس ہوتی ہے اس کا کھانا پینہ سب چھڑ جاتا ہے وہ نسوار کے پیچھے باگتا ہے سیم اسی طریقے سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہن بائیوں کے ہوتے ہوئے بعض لوگوں نے اپنے ایسے رشتے باہر بنائے ہوئے ہیں باہر ان کو سکون ملتا ہے اپنے گھر کے اندر ماں باپ بہن بائیوں کے ساتھ ان کو سکون نہیں محسوس ہوتا ہے وہ بہت بدنصیب لوگ ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیم لوگ ہیں تو اس لیے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلا مرحلہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ آپ سمجھ لیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوہتور میں تو راستے میں ایک شخص جسے عابد کہتے ہیں وہ انتہائی عبادت اور ان سے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب میں بھی ہے جیسے کی بودیس کے ہاں آپ دیکھتے ہیں وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اسی طریقے سے عیسائیت کے ہاں جو رہبانیت ہیں تمام چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے عابد تھے تو وہ اتنی انہوں نے عبادت کی تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ چلنے فرنے سے معذور تھے اور نوبت یہاں آئی کہ وہ ہلنے جننے سے بھی معذور ہو گیا ٹھیک ہے سانسیں اس کی چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ ظاہر ہے وہاں قریب پہنچے تو آہٹ سے انہوں نے محسوس کی اور آواز دی کون تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نبی اللہ ہوں تو کہنے لگے کہ آپ سے تھوڑا سا کام ہے حضرت موسیٰ نے کہا اچھا کیا کام ہے کیونکہ آپ مناجات کے لئے جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے تو آپ خدا سے میرا جو مقام و مرتبہ ہے اتنی جو میں نے عبادت کی ہے وہ آپ پوچھ لیجئے گا حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں اور ان سے رخصت ہوئے کوہتور پہ مناجات کی اب آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں میں مختصر کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے حضرت موسیٰ نے خدا سے جب مناجات کی اس کے بعد اس کا جو مسئلہ بیج میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خدا سے مقام مرتبہ تو اللہ نے کہا اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو شروع سے ہم نے ڈسکشن کیا اس کا نیچوڑ ہے نتیجہ ہے ایک واقعے کی شکل میں تو اب حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ بندے نے اتنی عبادتیں کی ہیں واپس آئے تو اب ظاہر ہے ان کو احساس ہوا نا حضرت موسیٰ کو انہوں نے سوچا یار میں کس طرح انہیں بتا دوں کہ آپ کا کوئی مقام مرتبہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام سے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ظاہر ہے قدموں کے آہٹ سے اس نے محسوس کیا ان کی حس بہت تیز تھی انہوں نے آواز دی یا نبی اللہ تو حضرت موسیٰ قریب گئے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا خدا نے کیا جواب دیا تو اب حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل سے ان کو کہا کہ آپ کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے تو ایک دم سے وہ چیکنے لگے چلانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا خدا سے اس کی وجہ بھی پوچھی تھی تو اب انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جب اس حالت میں تھے تو ایک پرندہ اپنے چونچ میں کھانا لے کے آپ کے پاس آتا تھا کبھی نیور آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے یہ نہیں کہا نہیں پوچھا کہ آپ نے بھی کچھ کھایا ہے جو میرے لیے لاتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ بھی کھا لیں آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا تو جو شخص میرے بندوں کا خیال نہیں رکھتا ہے میری مخلوق کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کا مقام میرے پاس کیسے ہوگا اب دیکھو یہ کتنی الارمنگ سچوئے چاہیں کتنا بہترین پیغام ہیں ہم اپنے برے گروہ میں رہتے ہیں ہمسائیوں کے بیج میں رہتے ہیں بہت سارے ہمارے رشتے ہیں ان سے ہم توڑ کے ناتا توڑ کے ماں سے بتتمیزی سے بات کریں باپ سے باپ کو اللہ نہ کرے جاہل سمجھیں بہن بائیوں کو جو ہے اپنے سے دور کریں تو سیم یہی میسیج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بتایا تو ایک دم سے وہ چیکنے لگے چلانے لگے پھر حضرت موسیٰ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو انہوں نے آواز دیے موسیٰ ایک اور کام کریں میرے لئے کیونکہ میں بس آپ آخری مراحل میں ہوں تو ایک کام کریں انہوں نے کہا کیا کام کہ آپ جا کے خدا سے دوبارہ یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جسم کو اتنا بڑا کریں اتنا بڑا کریں کہ پورے جہنم میں میں آ سکوں میرے علاوہ کوئی جہنم میں نہ ڈالیں تو یہ میری خواہش ہے اس خواہش کا آپ اظہار کریں حضرت موسیٰ گئے کوہتور پر مناجات کی اور خدا سے کہہ اس بندے کی خواہش یہ ہے کہ انہوں نے خصوصی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو اللہ نے کہا جا کے اس کو بتا دیں کہ اس کی اسی یعنی خواہش کی بنیاد پہ ہم نے اس کو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند رکھا ہے اب آپ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے لمحے میں وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا اپنا مقام و مرتبہ چاہتا تھا اور دوسرے مرحلے میں جب ان کو احساس ہوا ٹھیک ہے اپنی ان تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد یعنی ظاہر ہے اس کو شرمندگی ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا توبہ کی اپنی ان چیزوں سے تو اللہ نے اس کا مقام کتنا بلند کیا تو ہم بھرے گروہ میں رہتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے ماں باپ حیات ہیں بہن بائی حیات ہیں آپ ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں جن کے بہن بائی نہیں ہیں اگر انہیں پوری دنیا کی دولت بھی دے دو تو وہ تیار ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ یا بہن بائیوں سے وہ دور رہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کاش میرا بائی ہوتا ہے کاش میری بہن ہوتا ہے کاش میرا ماں ہوتا ہے میں پوری دولت ان کو دیتا یہ جب انسان جب صحت سے محروم ہوتا ہے تو صحت کا احساس ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم اس نوبت پہ کیوں پیش آئے ہیں کہ جہاں ہم صحت سے محروم ہو ماں باپ اللہ نہ کریں ماں باپ سے محرون ہو پھر بعد میں جو ہے ڈی پی پہ ماں کی تصویر ڈال کے باپ کی تصویر ڈال کے آئی لیو فضول ہے جب تک ماں باپ موجود ہیں میں نے پچھلے ایک آرٹیکل اسی پہ لکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ڈی پی پہ ماں باپ کی تصویر ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد کمنٹس دیکھتے ہیں ویورس دیکھتے ہیں لوگوں کے کتنے اچھے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں جبکہ ماں باپ سامنے ظاہر ہے آپ کی مسکرہ ہٹوں کو دیکھ کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی کیوں ہس رہی میرا بیٹا کیوں ہس رہی پوچھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ ان بے جان تصویروں میں آپ مہو ہو چکے ہیں مگن ہو چکے ہیں جبکہ آپ کے جاندار ماں باپ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کاش میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے بات کریں جبکہ آپ ان کی تصویریں بے جان تصویریں پوری دنیا میں ڈال کے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کتنا یعنی ہمارا یعنی رویہ ہے ماں باپ کے حوالے سے تو بیٹا آپ اس وقت تک میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہ بچہ یا وہ بچی جو اپنے ماں باپ بہن بائی اپنے گھر کے رشتوں کے ساتھ مخلص نہ ہو کسی دوسرے کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتی ہے اس لیے ماں باپ کو گصہ بھی آتا ہے بہن بائیوں کو گصہ بھی آتا ہے اس گصہ کو پی جائیں خاموش رہیں زبان لڑانے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کریں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا ماں باپ کو احساس ہوگا ان کی عزت یعنی ان کی من میں آپ کی ایک جگہ بنے گی تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ظاہر ہے آپ لوگ کتنے مصروف انسان تھے تو میں نے بیج میں ڈسٹرپ کیا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو آپ اپنی مصروفیت کو جاری رکھیں تو بیج میں کوئی چیز آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں ابھی آپ کو پرمیشن ہے آپ کوئی پوچھنا چاہیں تو پلیس آپ کو بس صرف جیسے کی میں نے پہلے کہا ہے ریلیکس ہو کے کوئی ذرہ برابر شرمانہ نہیں اور بعض بچے ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کی میں پتہ نہیں یہ کیا عذاب آ گیا آن لائن دیکھیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان ایشوز سے ہم اپنی ان نعمتوں سے ان فائدوں سے کیوں محروم ہو جائیں مثلا ہمارا ہمارا دادا ابو جو ہے موبائل استعمال نہیں کرتا تھا اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم بھی استعمال نہ کریں یہ پوسیبل ہے تو اب دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہم پیچھے کنا سوچیں ہاں کچھ ایشوز ہیں جنور ایشوز ہیں ان کو سالف کرنے کی ہمیں کوشش کرنے چاہا آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو گاؤں دیہاد میں ہیں تو ہم سب مل کے کوشش کریں ان کے انٹرنیٹ کی جو ہے نا سولت بھیلت بہتر کریں ہم اپنے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں اکیڈیمک ہیں کچھ ایڈمیسٹیشن سے متعلق ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہم اپنے سائٹ پر محنت کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے کلچر کو سمجھنا یہ یاد رکھو ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریال صحت کو بہت ساری چیزیں بیج میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں یہاں بہت سارے ماباپ بھی مجھے معلوم ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک حدیث میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں وہ سعی بخاری میں بھی ہے سعی مسلم میں بھی ہے سعی ستہ کی کتابوں میں تقریباً ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آج کل جو ہے گوگل آپ کریں اچھا یوٹیوب کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے بوکس اویلیبل ہیں گوگل میں موجود ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن ظاہرے ایک بکری کو زبا کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد اس کے مختلف حصے کرتے ہیں حصے کرنے کے بعد اپنی جو زوجہ ہے جو وفات پا چکی تھی ام المومنین حضرت ختیجت القبراء صلی اللہ علیہ ان کی جو سہلیاں ہیں ان کے نام لیتے ہیں فلاں سے لی فلاں سے لی فلاں سے لی فلاں سے لی اور ان کو وہ حصے وہ پہنچا دیتے ہیں تو اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو میری آپ کے ساتھ شادی کوئی تین سال پہلے وفات پا چکے ہیں ابھی بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ میری بیوی تھی اور یہ جو سہلیاں ہیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس آتے وہ بہت خوش ہوتی تھی ظاہر ہے بحثیت مسلمان ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم مرتے نہیں ہیں ہم منتقل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری حیات ہے عالم برزق میں پھر عالم قیامت تک ہماری ہمارا سلسلہ ہے تو وہاں ان کو چاہیے کیا چاہیے دیکھیں مرنے کے بعد انسان کا عمل کا دروازہ بند ہوتا ہے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے جو صدقے جاریہ کہتے ہیں کوئی ہسپٹل بنائیں کوئی اسکول بنائیں کوئی مطلب روٹ بنائیں یا کسی کو آپ پڑھائیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا حصہ پرسنٹیج ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت کے ذریعے ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ یہ جو میں بکری کے جو گوش کے ٹکڑے کر کے یعنی حصے بنا کے بیجتا ہوں ظاہر ہیں ان کی سہلیاں خوش ہوں گی تو میری بیوی کو وہاں خدا کی طرف سے حصہ ملے گا تو یہ بنیادی طور پہ حادیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے ہمیں اپنے رشتوں کو بہتر کرنا ہے اب جیسے کی ڈاکٹر صاحبوں کو اگر میں عزت سے پکاروں گا تو انہیں بھی ایک مہمان ہوگا اسی طریقے سے آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے جو بہن بائی ہیں جو ماباپ ہیں اگر ان کے رشتوں میں کوئی کڑواہٹ ہے تو بہتر صحت اولاد آپ اس کو دور کر سکتے ہیں ماباپ کہا دیکھو جنم دین کہتے ہیں جسے کہتے ہیں برٹ دے یا یہ بہت ساری چیزیں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہیں رشتوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ گھر کے اندر ضروری تھوڑی ہے یہ جو ہے باپ کا ایک دن منائیں آپ مثلا کوئی اچھی بائی جو ہے کوئی پوزیشن لے لیں تو آپ صرف اپنے گھر میں اپنے گھر کے رشتوں میں رہ کے صبح دوپہ شام آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کریں یعنی آپ کو پتا ہے اگر امی ابو ناراض ہیں تو بچے جو ہے ان کی ناراضگی دور کرنے کیلئے کوشش کریں یعنی اپنی حرکتوں کے ذریعے سے تو یہ انہیں احساس بھی ہوگا اور وہ رشتے بھی یعنی ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایک چپکلیش وہ بھی دور ہو سکتی ہے بہت سارے گھر اس لئے ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہم ان رشتوں میں محبت کے جگہ میں نفرت بر دیتے ہیں کہیں پہ غیبت ہوتی ہے تو فوراً اس غیبت کو بڑھاوا دیتے ہیں اس کے جگہ میں آپ ان کے اندر محبت پیدا کرو بچوں کی عزت کرو ہر بچہ چاہتا ہے میری عزت ہو آپ رسپیک کریں آپ اگر بچے کو کہیں آپ شرمندہ کریں سلام کیوں نہیں کہتے اس کے جگہ میں آپ سلام کریں